ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روگن اقرب کے بارے میں جی ہاں دوستو آج ہم جانیں گے روگن اقرب یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل کی جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا پریاز کیا ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں روگن اقرب کے بارے میں سب سے پہلے جان لیتے ہیں روگن اقرب یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتا ہے تو روگن اقرب بواسیر کے مسوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بہترین دبا ہے جن لوگوں کو مسے والی بواسیر ہوتی ہے ان کے مسوں کو گرانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے روگن اقرب کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مسانی کی پتھری کو توڑ کر باہر نکال دیتا ہے جن لوگوں کے گردوں کی پتھری آتی ہو اور آنے کے بعد وہ مسانی میں اٹھک جاتی ہو یا کسی اور وجہ سے مسانی ہی میں پتھری بن گئی ہو تو اس کو توڑنے کے لیے اور توڑ کر باہر نکالنے کے لیے روگن اقرب کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیا جاتے ہیں تو ریونڈ چینی، ساتھ کوفی، جنتیا نارومی اور روگن بادام تلخ یہ تمام طرح اجزاء شامل کر کے روگن اقرب کو تیار کیا جاتا ہے اور ایک بہترین دوا تیار ہوتی ہے روگن اقرب یہ کلاسیکل دوا ہے اور لگ بگ سبھی یونانی اور آئیر ویڈک میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے اور بڑی آسانی سے خریدا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کو جو ہے روئی کے ذریعے سے مسوں پر لگانا ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے مسے سوک جاتے ہیں یا مسے گر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر مسانی کی پتھری کو باہر نکالنے کے لئے استعمال کریں گے تو دو تین خطرے پیشاپ کے نالی سے مسانی کی طرف کو ڈالے جاتے ہیں جس کے وجہ سے پتھری ٹوٹ جاتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں اس کا پرائز کیا ہوگا تو لگ بگ اس کا پرائز تیس ایمیل چالیس روپے میں مل جاتا ہے مختلف کمپنیاں اسے بناتی ہیں اور سب کا ایمار پی جو ہے الگ الگ ہوگا اور وقت کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری روگن اقرب کے تعلق سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی امیت کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ